نمشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست من موہن سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو LED میٹرکس بنانا سکھاؤں گا 40x8 کا اس میں 40 تو کولمز ہے اور 8 روز ہے I hope آپ نے میرے پچھلے LED میٹرکس کے ویڈیوز دیکھ لیوں گے اگر نہیں دیکھے ہیں تو لنک ڈسکرپشن بوکس میں ان کو ضرور دیکھ لیں ان کو دیکھنے کے بعد اس سرکیٹ کو سمجھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا تو I hope آپ کو یہ ویڈیو میرا پسند آئے گا تو like button دبا دیجئے جلدی سے اور چلیے without wasting time let's start how to make this LED میٹرکس دوستو اگلے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کس پرکار ہم اسی سرکیٹ میں HC05 جو کی ایک bluetooth موڈیول ہے اسے connect کر سکتے ہیں اس موڈیول کو connect کرنے کے بعد ہم کیا کر پائیں گے کہ mobile میں ایک ایپ بنائیں گے اس ایپ میں جو بھی text ہم لکھ کر send کریں گے وہ text یہ سرکیٹ پر display ہوگا یہاں پر I hope آپ کو پسند آئے گا لیکن یہ سرکیٹ میں تب ہی بناوں گا جب آپ مجھے request کریں گے comment box میں دوستو ویڈیوز برانے میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے تو I hope آپ کو میرے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو like اور share جرور کیا کیجئے thank you very much جو components ہمیں circuit کو بنانے میں چاہیئے وہ کچھ اس پرکار ہے ہمیں چاہیئے جیرو پی سی پیز جیرو پی سی بھی جتنی بڑی ہم display بنانا چاہتے ہیں اتنی بڑی جیرو پی سی بھی ہمیں یہاں پر چاہیئے گی ٹھیک ہے ایک سے زیادہ لے سکتے ہیں انہیں ہم واپس میں connect کر دیں گے ہمیں چاہیئے کچھ ایل ایڈیز ایل ایڈیز جتنا بھی بڑا ہم display بنانا چاہتے ہیں اس کے اکورڈنگ ہمیں ایل ایڈیز چاہیئے ٹھیک ہے اور ہمیں چاہیئے shift register IC چمتر 59574595 جو کی shift register IC ہے اس کا description میں نے پچھلے ویڈیوز میں بتایا ہے آئی ہوپ آپ نے دیکھا ہوگا نہیں دیکھا ہے تو link description box میں ہم وہاں سے دیکھ لیجئے ہمیں چاہیئے female header تاکہ ہم اس میں Arduino nano کو connect کر سکے ٹھیک ہے کیا اور اتنے ہی سامان ہمیں چاہیئے آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آگئے ہوں گے ہمیں چاہیئے ایک تین وولٹ کی بیٹری جس سے ہم کی ہر ایک ایل ایڈی کو چیک کر پائیں گے جوستو سرکٹ بنانے سے پہلے ہم کیا کریں گے ہر ایک ایل ایڈی کو انڈیویجولی چیک کر لیں گے کہ وہ چالو ہے یا نہیں ٹھیک ہے ایل ایڈیز میں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ان کا brightness level دیفرنٹ ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں سیم بیٹری نیس لیول کی ایل ایڈیز لینی ہے اور ہر ایک ایل ایڈی کو ہم چیک کر لیں گے یہ آن ہے یا نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی بھی ایک خراب ایل ایڈی اگر ہم نے لگا لی جیسے آپ یہ ایل ایڈی دیکھ سکتے ہیں یہ ایل ایڈی جو ہے یہ چالو ہے لیکن اس کا brightness لیول بہت ہی کام ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی ایل ایڈیز کو ہم شورٹ کر کے پہلی الگ نکال لیں گے کیونکہ اس طرح کی کوئی بھی خراب ایل ایڈی اگر ہم نے لگا لی تو وہ بعد میں ڈسپلی میں ریپلیس کرنا ہمارے لیے بہت ہی مشکل رہے گا ٹھیک ہے تو ہم اس طرح سے ون بے ون ساری ایل ایڈیز کو چیک کر لیں گے اور جب ایل ایڈیز چیک ہو جائے اس کے بعد ہم اسے سرکٹ میں لگانا شروع کریں گے دوستو ایک بار ہم ساری ایل ایڈیز چیک کر لیں کہ ساری آن ہے یا نہیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے اسے پی سی بی پر کنیکٹ کریں گے ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پر کافی کچھ ایل ایڈیز جو ہے چیک کر لی ہے اب میں ان کو پی سی بی پر لگانا شروع کرتا ہوں یہ ہماری زیرو پی سی بی ہے ایک بار اس کو اچھے طرح سے چیک کر لیں اس میں سارے ہال کلیئر ہونے چاہیے اگر کوئی بھی آپ کو اس پرکار کا بلوکیج ہو تو آپ اسے ریپیئر کر لیں پہلے اس میں باریک ڈریل کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں پر ایل ایڈیز لگانا شروع کرتے ہیں ایل ایڈیز آپ دیکھیں دھیان سے اس میں دو لگ ہوتے ہیں ایک پوزیٹیو اور ایک نیگیٹیو ٹھیک ہے تو ہمیں کس طرح سے لگانا ہے دیکھئے جرہ ہم اس طرح سے ہولڈ کریں گے اسے رائٹ سائٹ میں پوزیٹیو لگ ہونا چاہیے اور لیفٹ میں نیگیٹیو ٹھیک ہے تو رائٹ سائٹ میں ہم نے کیا رکھا ہے پوزیٹیو لگ تو ہر ایک ایل ایڈی کو اسی پرکار لگانا ہے اس کے نیچے میں دوسری ایل ایڈی لگاتا ہوں جس میں اگین رائٹ سائٹ میں پوزیٹیو لگ ہی رکھیں گے ٹھیک ہے تو یہاں اس طرح سے ایک کے بعد ایک ایل ایڈی لگاتے رہیں گے اور یہاں پر ٹوٹل ہمیں آٹھ ایل ایڈی لگانی ہے ایک کے نیچے ایک یہ جو ہے ہم کولم بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم جانتے کہ ایک کولم میں آٹھ ایل ایڈی رکھیں گے کیونکہ ہم جو ہمارا شیفٹ ریجسٹر ہے اس میں آٹھ آؤٹپوٹ ہوتے ہیں تو ہم آٹھ رو بنائیں گے ٹوٹل تو اس کولم میں آٹھ ایل ایڈی ہونی چاہیے یہ ہم نے لگا دی یہاں پر آٹھ ایل ایڈی اب کیا کریں گے ہم اس طرح سے ہولڈ کر کے اسے اڈٹا کریں گے اور اس کی جو پوزیٹیو پین ہے ٹھیک ہے اس کو جو ہے اس طرح سے بینڈ کر دیں گے اگین دوسری ایل ایڈی کی پوزیٹیو لیگ پہلی ایل ایڈی کی اوپر اس طرح سے ٹچ کر دیں گے اس طرح سے ہم بینڈ کر دیں گے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ون بائی ون ہر ایک ایل ایڈی کا پوزیٹیو لیگ ہم یہاں ہی پر آپس میں کنیکٹ کر دیں گے ٹھیک یہ ایل ایڈی نکل گئی اسے اگین لگا دیتا ہوں میں اوکی تو اب آپ دیکھیں گے یہاں پر تو یہاں پر جو بھی پوزیٹیو پینس تھی ان میں جو ایکسٹر لیند ہے اس کو میں کٹ کر دیتا ہوں پی سی بی کٹر سے اور یہاں پر کیول ایک دوسرے تک پہنچنے جتنی ہی لیند رکھیں گے ان پینس کی اور اب ان کو شولڈر کر کے ہم فکس کر دیں گے ہم شولڈرنگ آئرن کی مدد سے ان پینس کو فکس کر دیں گے اس پرکار سے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ٹھیک ہے بہت ہی ساؤدانی سے ہمیں یہ کرنا ہے کیونکہ یہ پینس آپس میں بہت زیادہ پاس پاس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھی صفحہ سے ہم نے یہاں کنیٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ بھی صفحہ سے وقت کریں تو یہاں پر ہم نے پہلا کولم کمپلیٹ کر لیا اب ہم کیا کریں گے دوسرا کولم بنائیں گے دوسرا کولم بنانے کے لیے اگین ہم ایلیڈی کو اسی پرکار سے لگائیں گے جس میں ہم رائٹ سائیڈ میں اس کی پوزیٹیو لیگ رکھیں گے ٹھیک ہے ایک کے نیچے ایک ہم اس طرح سے ایلیڈیز لگا لیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آٹھ ایلیڈی یہاں بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے مطلب ایک اور کولم ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اب اس کے سارے پوزیٹیو لیگ اگین میں اسی طرح سے نیچے بینڈ کر دوں گا ایک دوسرے یہاں پر ہم سیکنڈ کولم کو بھی سولڈر کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہمارے کولم بنیں گے اب ہم اسے بھی اچھے طرح سے سولڈر کر دیں گے آپ جانتے ہیں پاس پاس میں تو ہمیں سعودھانی سے ہی کرنا رہے گا ابھی تو یہاں پر کیول دو کولم بنے جب یہ جادہ ہو جائیں گے تب یہاں پر کافی میسی ہو جائے گا ان کو سولڈر کرنا اس لیے ون بے ون ہر ایک کولم کو سولڈر کرتے چلیں اب اسے پرکار تیسرا کولم یہاں پر بنائیں گے جس میں بھی ہم پوزیٹیو لے گا ہمیشہ رائٹ سائیڈ میں رکھیں گے ایک کے نیچے کے لیڈیز لگائیں گے اور اس کو بھی یہاں پر ہم پیچھے کی طرف نیچے کی اور سولڈر کر دیں گے تو اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کو آئیڈیا آ گیا ہوگا کس پرکار سے ہمیں یہ سارے کولمز بنانے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم تین کولم کمپلیٹ کر چکے ہیں ہم پوری پی سی بی پر جتنے کچھ چاہے کولمز یہاں بنا لیں گے تو اس طرح سے ون بائی ون ہم اس میں سارے کولمز بنا لیں گے سارے پوزیٹیو کولمز ہمارے یہ ریڈی ہیں اور یہ جو نیگیٹیو کی پینس یہ ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سٹریٹ ہے تو ہم کیا کریں گے ایک بیس لیں گے اس پرکار کا پائپ لے سکتے ہیں تار لے سکتے ہیں یا کوئی ٹوٹک لے سکتے ہیں اور یہ نیگیٹیو والی پینس کو اس طرح سے بینڈ کر دیں گے ٹھیک ہے کسی بھی ڈائریکشن میں ہم بینڈ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے بس سبھی نیگیٹیو پینس کو ایک ہی ڈائریکشن میں بینڈ کرنا ہے ایک کے اوپر ایک ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے کولم کی پینس بینڈ کی اب یہ دوسرے کولم کی پینس کو بھی ہم اسی طرح سے اس کی دشاہ میں بینڈ کر لیتے ہیں اس کی پاس والی پینس کی طرف ٹھیک ہے تو یہ ایک نیٹ جیسا بن جائے گا وائرز کا ٹھیک ہے تو اس طرح سے پھر اگین دوسرے کولم کی پینس کو بھی ہم بینڈ کر دیں گے تو ایک ایک کر کے ہم ساری پینس کو اس طرح سے بینڈ کر دیں گے ایک دوسرے کے اوپر ٹھیک ہے یہ ایک رو وائز ہونے چاہیے مطلب ایک رو کی پین دوسری رو کی پینس سے کنیکٹ ہوگی ٹھیک ہے آئے ہوپ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا زیادہ میسی نہیں ہے باقی آپ ریفرنس لے سکتے ہیں سرکیٹ ڈائگرام کا سرکیٹ ڈائگرام میں اس ویڈیو کے اینڈ میں ڈسپلے کروں گا اس کا سکرین شوٹ لے کر آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آئے ہوپ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے یہاں پر روز بنا دی ہے نیگٹیو پین کی ٹھیک ہے تو ایک تینگ کلیر ہو گئی ہوگی آپ کے مائن میں کہ سارے کولمز جو ہے ہم نے پوزیٹیو رکھے ہیں اور ساری روز جو ہے ہم نے نیگٹیو رکھی ہے ٹھیک ہے ہم چاہے تو ایسا وائس ورسا بھی کر سکتے ہیں لیکن پھر آپ میں جو پیٹن یوز کر رہا ہوں آپ وہی فولو کریں گے تو اس طرح سے ہم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری کی ساری نیگٹیو پینز جو ہے ہم نے بینڈ کر دی ایک دوسرے کے طرف رو وائس میں ٹھیک ہے جیسے یہ ساری پینز بینڈ ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمارا اگلا سٹیپ رہے گا اس میں جو ایکسٹر لینڈ ہے ان پینز کی اس کو کٹ آف کرنا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے فائنلی ساری پینز کو بینڈ کر دیا ہے اب ہم اسی بھی کٹ کر لیں گے اور یہاں پر جو ایکسٹر لینڈ ہے ان پینز کی ان کو ہم کٹ کر دیں گے ایک پین اتنی ہی لمبی ہونی چاہیے تاکہ ہماری جو ہے یہ سرکٹ جو ہے کافی ساف سترہ سا دکھائی دے اور پھر بعد میں ان پینز کو ہم من بائی ون سولڈر کر دیں گے نیکس سٹیج میں ٹھیک ہے تو فیلال اس سٹیج میں ہم کیا کریں گے ساری پینز کو کٹ آف کر دیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ساری پینز کی ایکسٹر لینڈ کٹ کر دی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا نیٹ ان کلین سرکٹ ہے یہ تو جتنا سفائی سے آپ وقت کریں گے اتنا اچھا رہے گا آپ کے لئے فالد فائنڈنگ کے لئے چلیے آپ ان کو سولڈر کرنا شروع کرتے ہیں اب ہم کیا کریں گے کی سولڈرنگ آئیرن کی مدد سے ساری روز کو آپس میں کنیکٹ کر دیں گے جو پینز ہم نے ایک دوسرے کی طرف بینڈ کی تھی نیگٹیو والی ان پینز کو سولڈر کر دیں گے سولڈرنگ جو ہے آپ ڈرائی سولڈرنگ نہ کریں آپ پیسٹ اور لیکویٹ کا جروع استعمال کریں اس میں سولڈرنگ کے لئے تاکہ اچھے بونڈ بنیں ٹھیک ہے کیونکہ کوئی بھی اگر ڈرائی سولڈرنگ رہ گئی تو بعد میں پرٹیکولر رو یا کولم کو ڈیسیبل کر سکتی ہے جلنے کے لئے جو کی بعد میں فالد فائنڈنگ ہمیں کرنے پڑے گی یہ اتنا سرکیٹ بن گیا ہے ہم اس میں آگے ایک اور سرکیٹ اس پرکار کاٹیج کر دیں گے اس پرکار سے تاکہ ہمیں ایک لمبا میٹرکس پرات کر سکتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک بڑا ایلیڈی میٹرکس بنا لیا ہے آپس میں کنیٹ کر دیا جو دونوں پی سی بیس کو ٹھیک ہے اب ہم ایک بار کیا کریں گے کہ پھر سے ساری ایلیڈیس چیک کر لیں گے چیک کرنے کے لئے اگر ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر اس کو اٹھا کریں گے اور اس طرح سے اسے ہولڈ посмотрим اور ہم اگر یہ تین وولٹ کا سیل لیں گے اس تین وولٹ میں ہم جانتے ہیں کہ یہ نیگٹیو اور یہ پوزیٹیو تو پوزیٹیو ہمارے کولم highs تو ہم اس طرح سے اس کو یہاں پر نیگٹیو اور پوزیٹیو نیگٹیو یہاں تاکھونا چاہئے اور پوزیٹیو جو ہے نیچے کولم میں ٹچ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ان کو ہم چیک کر لیں گے کوئی بھی ایلیڈی اگر بند ہوگی تو یہاں پہ پتہ چل جائے گا ہم کو تو اس طرح سے ہم سبھی روز اور کولمز کو چیک کر لیں گے جہاں پہ ایلیڈی گلو نہیں کریں گی وہاں پہ مطلب کنیکشن نہیں ہوا ہے سولڈر نہیں ہوا ہے کیونکہ ایلیڈیز تو ہم نے چیک کر لی ہے ابھی گلو نہیں ہونے کا کارن یہی رہ گا کہ آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہے ٹھیک سے سولڈر نہیں ہے ڈرائی سولڈرنگ ہو سکتا ہے تو اس کو ہم یہاں پر پہلے فکس کر لیں گے ایلیڈی کر لیجئے ہمارا آتھر سے زیادہ کام ہو چکا ہے اب ہمیں کیول آئیسیز لگانی رہے گی تو شیفٹ ریجسٹر آئیسیز لگانے سے پہلے ہم کیا کریں گے ہر ایک رو میں لگا لیں گے ایک ٹرانسیسٹر ٹرانسیسٹر ہم یوز کر رہے ہیں این پی این بی سی فائف فور سیون یہ اس کا کلیکٹر ہے بیس ہے اور یہ والا ایمیٹر ہے جب ہم فلیٹ سیرے کو اپنے طرف رکھتے ہیں تو پہلے پین لیف موسٹ میں کلیکٹر ہوتی ہے پھر بیس اور پھر ایمیٹر ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اس کا جو کلیکٹر ہے وہ ہماری رو سے کنیکٹ ہوگا جو نیکٹیو پین سے ہماری رو کی اس سے کنیکٹ ہوگا اس کا کلیکٹر یہ پارٹ دھیان سے دیکھئے گا یہ سرکٹ ڈیاغرام سے بھی آپ کو کلیئر نہیں ہوگا میں یہاں پر ویڈیو میں آپ کو کلیئر کر رہا ہوں ٹرانسیسٹر اس طرح سے لگے گا کہ اس کا کلیکٹر جو ہے ہر ایک رو کی نیکٹیو پینز کو کنیکٹ ہوگا اور اس کا ایمیٹر جو ہے وہ گراؤنڈ کرنا ہوگا سبھی ٹرانسیسٹر کے ایمیٹر آپس میں کنیکٹ ہوں گے اور ان کو گراؤنڈ کیا جائے گا اور سبھی کے کلیکٹر ہر ایک رو کے نیکٹیو سے کنیکٹ ہوں گے اس کے ریسپیکٹیو رو کے ٹھیک ہے اور سب کے بیس جو ہے وہ شیف ریجسٹر سے کنیکٹ ہوں گے ایک ریسٹر کے تھوہ ہنڈرڈ اوم کے ٹھیک ہے تو یہ پارٹ آپ دھیان سے سنیے گا دوستو ویڈیوز پورا دیکھا کیجئے اگر ویڈیو آپ پورا نہیں دیکھتے ہیں تو کیول سرکٹ ڈائیگرام سے آپ کو اتنا ریفرنس نہیں ملے گا کہ آپ ڈیٹیلز جان سکے اور اس سے کئی بار آپ کے سرکٹ جو ہے فائلٹ ہوتے ہیں پھر اگین آپ مجھے واتس اپ پہ کمینکیٹ کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو صحیح ڈائریکشن دیتا ہوں تو بیٹر ہے آپ پورا ویڈیو ایک بار جرور دیکھ لیں ٹھیک ہے ہر ایک کولم کو ہم ہنڈرڈ اوم کے ریسٹر سے کنیکٹ کریں گے ٹھیک ہے जیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ہر ایک رو پر ہم نے ہنے ٹانسیسٹر لگایا ہے انپین ٹانسیسٹر اور ہر ایک کولم پر ہم نے ایک ہنڈرڈ اوم کا ریسٹر لگایا ہے اس طرح سے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ہر ایک کولم پر ایک ایک ریسٹر لگا لیا ہے اور یہ شیفٹ ریسٹر جو ہے ہر ایک آٹھ کولمس کے اوپر ایک شیفٹ ریسٹر آئی سی لگئی گا ٹھیک ہے تو ایک شیفت ریجسٹر آئیسی ہر ایک آٹھ کولم کے اوپر لگے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس پرکار سے اور یہ والا جو ہے یہ ان روز کو کنٹرول کرے گا ٹھیک ہے تو یہ شیفت ریجسٹر ان روز کو کنٹرول کرے گا اور یہ کولم کے لیے ہے ٹھیک ہے تو آپ آئے ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا سرکٹ ڈائیگرام کا ریفرنس ضرور لے لے آپ ٹھیک ہے اینڈ میں میں آپ کو سرکٹ ڈائیگرام ڈسپلی کروں گا اس کا سکن شورٹ لے لیجئے گا اور یہاں پر ہم لگائیں گے یہ آرڈونو نینو ٹھیک ہے اس کے لیے ہم یہاں پر فیمل ہیڈر لگا لیں گے تاکہ اس پر ہم اسے فکس کر سکیں اس پرکار کے فیمل ہیڈر ہم یہاں پر سولڈر کریں گے اور اس پر ہم لگائیں گے ہمارا آرڈونو نینو اس پرکار سے تو میں اس کو کنیکٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ سے واپس ملتا ہوں تاکہ پھر آپ کو آگے کی وائرنگ سمجھا سکوں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو سولڈر کر دیا ہے آپ کو ایک تک کلیر ہو گیا ہوگا سرکٹ ڈائیگرام جو ہے بہت ہی سیمپل ہے اگر آپ نے پچھلا ویڈیو میرا دیکھا ہے جس میں میں نے آپ کو ایڈ بائی ایڈ میٹریکس شیفٹ ریجسٹر کے ساتھ بنانا سکھایا تھا تو سیم وائرنگ رہے گی اس کی ٹھیک ہے تو وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھ لیجئے لنک اس کا ڈسکرپشن بوکس میں ہے اب ہم کیا کریں گے کہ جس میں نے بتایا تھا ہر ایک شیفٹ ریجسٹر ایسی جو ہے آٹھ کولم کو کنٹرول کر رہا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ آٹھ کنٹرول جو ہے آٹھ کولمز جو ہے اس شیفٹ ریجسٹر سے کنٹرول ہو رہی ہے یہ آٹھ کولمز اس شیفٹ ریجسٹر سے اگین اگلے آٹھ اس سے یہ آٹھ اس سے اور یہ ہی لاسٹ کے آٹھ جو ہے اس شیفٹ ریجسٹر سے کنٹرول ہوگی ٹھیک ہے یہ والا شیفٹ ریجسٹر جو آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ موسٹ وہ رو کنٹرول کرنے کے لیے ہے ٹھیک ہے تو اتنا سرکٹ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا آئیسی کی پین ڈیٹیل آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ اس کی آؤٹپوٹ کی پینس کونسی پہلی آؤٹپوٹ ہے کونسی دوسری آؤٹپوٹ ہے ٹھیک ہے تو سرکٹ ہم اور اس لیڈی کا پین لے آؤٹ سوری آئیسی کا پین لے آؤٹ جرور دیکھ لیں آپ کو یہ ڈرو کر کے رکھ لیں نوٹس میں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے شیفٹ ریجسٹر آئیسی ہے سیون فور فائب نین فائف چمتر فائب نین فائف ٹھیک ہے تو ان کو میں یہاں پر فکس کر دیتا ہوں میں نے جو آئیسی بیس سے اس کی ہے وہ اور نو پین والے ہیں آپ کو آٹھ پین والے ہی use کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ویسے وہ پین نوٹ کنیکٹڈ ہے میرے سرکٹ میں آپ آٹھ پین والے use کریں گے تو آپ کنفیوزن نہ ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے کہ اس طرح سے ون بائی ون ساری آئیسیز جو ہیں اس بورڈ کے اوپر پلیس کر دیں گے اور اس کے بعد آپ کا جو سرکٹ ہے وہ پوری طرح سے کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے ساودھانی سے ورک کریں گے اگر آپ تو کوئی کنیکشن میں ایرر نہیں آئے گا اور اچھے سا آپ اس کو بنا لیں گے ٹھیک تو اتنا کمپلیٹ ہو جانے کے بعد آپ کو آرڈونو نینو پلیس کرنا پڑے گا اور اس میں کوڈنگ کرنی پڑے گی اس میں پروگرامنگ کرنی پڑے گی ٹھیک ہے پروگرام بہت ہی آسان ہے آپ کو مل جائے گا میرے بلوگ پر یہ آپ اسے ریکویسٹ کر سکتے ہیں مجھے میں آپ کو ایمیل کر سکتا ہوں ٹھیک ہے آرڈونو نینو ہم یہاں پر پلیس کر دیں گے اور اب ہم اسے کنیکٹ کریں گے ہم اپنے پی سی سے اور اس میں پروگرام لوڈ کریں گے آئی ہوپ اتنا آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا دوستو اب ہم چلتے ہیں کوڈنگ پارٹ پر ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ایلیڈی میٹرکس ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں پورا بڑا سارا ہمارا ایلیڈی میٹرکس ہے چالیس کولم کا اور آٹرو کا اسے ہم نے کنیکٹ کیا ہے کمپیٹر سے یو ایس بی کیبل کے تھروں آرڈونو نینو کے تھروں ٹھیک ہے اب ہمیں جو کوڈ اس میں لوڈ کرنا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لیفٹ سائیڈ میں یہ ہمارا کوڈ ہے جو بھی ٹیکسٹ ہمیں یہاں ڈسپلے کرنا ہے وہ ٹیکسٹ آپ یہاں اوپر ٹائپ کر دیں گے جتنا بھی بڑا ٹیکسٹ آپ چاہے یہاں لکھ سکتے ہیں دو ایم بی کا اس کا میموری ہوتا ہے ہمارا آرڈونو نینو کا تو دو ایم بی کا ٹیکسٹ کافی لمبا ہو جاتا ہے آپ چاہے جتنا اس میں لکھ سکتے ہیں ٹیک ہے اب آپ کیا کریں گے جو سکرولنگ سپیڈ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ہے یہ جتنا لوڈ ہے اتنا فاسٹ ہمارا آرڈ سکرول کرے گا تو یہاں پر آپ پندرہ کر رکھا ہے اگر آپ کو اور زیادہ فاسٹ کرنا ہے تو آپ اس کو کم کر دیں گے دس کر دیں گے اس کو بڑھائیں گے بھی تو اس کی سپیڈ سلو ہو جائے گی ٹیک ہے اور یہاں پڑھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کولم ہے تو کولم ہے جو ہر ایک شیوگ ریجسٹر ہے دوسٹو ہے اسکی پنidesک نہیں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہنے تو جy refreshed بتائے تھا کہ ہر ایک جو ہے آٹھ کو کنٹرول کر رہا ہے تو یہ پہلا شیفت ریجسٹر ہے آڈونو نینو کے پاس جو لگا ہے اس کی پین نمبر ٹو آڈونو نینو کی پین نمبر ٹو اس شیفت ریجسٹر کی پین نمبر ٹیلیون سے کنیکٹ ہوگی اور سبھی آئے سے اس کی پین نمبر ٹیلیون آپس میں کنیکٹ ہو جائے گی یہ آپ کو ڈائیگرام سے پتا چل جائے گا ڈائیگرام اس کے سبھی آئے سے اس کی پین نمبر ٹو آپس میں کنیکٹ ہوگی اوکے اس کے بعد یہ جو ڈیٹا پین ہے فور یہ آئیسی کی رہے گی اے سوری نینو کی پین نمبر ٹو جو ہے وہ آئیسی کی پین نمبر ٹو ٹیلیون سے کنیکٹ ہوگی اور یہ کیول پہلی آئیسی کی پین نمبر ٹو ٹیلیون پر کنیکٹ ہوگی ٹھیک ہے دوسری آئیسی کی پین نمبر ٹو ٹیلیون اس پہلی آئیسی کی پی نمبر نائن سے کنیکٹ ہوگی سرکیٹ ڈائیگرام سے آپ کو یہ کلیر ہو جائے گا اب آتے ہم رو کی طرف رو والی آئی سی جو ہے ہماری اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پی نمبر فائیف سکس سیون پر اسی پرکار پی نمبر ایلیون ٹویل فورٹن پر کنیکٹ ہوگی یہ پورا کوڈ ہے کوڈ آپ کو میں دے دوں گا آپ مجھ سے اگر ریکویسٹ کرتے ہیں تو میں آپ کو ای میل دوارا یہ کوڈ دے دوں گا بلوک پر بھی میں آپ کو یہ ڈال دوں گا آپ وہاں سے بھی سے لے پائیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کو لوڈ کرتے ہیں ٹولز میں جائیں گے ٹولز میں جا کے پورٹ ہم دیکھ لیں گے کہ یہاں کنیکٹڈ ہے اور بورڈ نینو چوز کر رکھا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو اپلوڈ کریں گے یہ والا بٹن دبا کر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کی ہمارا کوڈ جو ہے یہاں پروگریس دیکھ سکتے ہیں لوڈ ہونا شروع ہو گیا ابھی فیلال کمپائل ہو رہا ہے ٹھیک ہے جیسے یہ کمپائل ہو جائے گا اس کے بعد یہ لوڈ ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا کوڈ جو ہے وہ ڈن اپلوڈنگ کا میسیج آ رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سکرولنگ ٹیکسٹ کو ٹھیک ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک جو ہے ہماری رو ٹھیک سے ڈسپلی نہیں ہو رہی ہے آئی ہوپ یہاں پر جو ہے ڈرائی سولڈرنگ ہو گی ٹھیک ہے باقی پوری کے اندر ٹھیک سے یہ چل رہا ہے تو میں اس ڈرائی سولڈرنگ کو کرنے کے بعد اگن آپ سے ملتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں فیلال ہمارا کوڈ اچھی طرح سے وقت کر رہا ہے اور نائنٹی نائن پرسنٹ ہمارا سرکٹ وقت کر رہا ہے ایک کہیں پر ڈرائی سولڈرنگ رہ گئی ہے اسے میں ابھی سولڈر کر کے اوکے کر دیتا ہوں تو اس طرح سے ہم کتنا بھی بڑا ٹیکسٹ یہاں پر سکرول کر کے دیکھ سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا تو لائک جرور کر دیجئے اور کمینٹ جرور کیا کیجئے آپ میرے ہر ویڈیو پر ٹھیک ہے آپ کے کمینٹ اور لائک سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے اور میں آپ کے لئے اور اچھے سرکٹس لے کر آتا رہوں گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے چالیس بائی آٹ کا ایلیڈی میٹرکس کمپلیٹ کر لیا ہے اور آگے آنے والے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے اس بورڈ میں ہم کنیکٹ کریں گے ایسی جیرو فائب جو کی بلوٹوٹ موڈیول ہے اس سے ہم کیا کریں گے کی ایک موبائل ایپ ہم بنائیں گے انڈوائیڈ موبائل کی اور اس میں ہم جو بھی ٹیکسٹ لکھ کر سینڈ کریں گے وہ ٹیکسٹ جو ہے ڈسپلے ہوگا اس بورڈ کے اوپر ٹیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنا اچھا سرکٹ ہم نے بنایا ہے تو لائک شیئر سسکرائب جرور کیجئے آپ اپنے فیس بک پر اس سے شیئر کر سکتے ہیں ویڈیو کو اپنے ویڈیو کو ویڈیو پر اپنے فرنس کا ساتھ شیئر کیجئے اور پلیز لائک اور کمنٹ جرور کیا کیجئے آپ کی لائک اور کمنٹ سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے اور بہت ہی محنت لگتی ہے ہر ایک ویڈیو بنانے میں تو آئے ہاپ آپ کو پسند بھی آتے ہوں گے اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ مجھ کو میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں Thank you very much